اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہروخ اور آج میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں ایم آئی فیٹ کے بارے میں کیونکہ دوستو ایم آئی فیٹ میں ایک نئی اپ ڈیٹ آئی ہے 13 نومیمبر کو جس اپ ڈیٹ کا نام ہے 3.1.5 دوستو یہ اپ ڈیٹ بلکل ہی نئی اپ ڈیٹ ہے اور یہ اپ ڈیٹ مجھے کافی زیادہ پسند آئی حالانکہ بہت سارے لوگوں کو اس اپ ڈیٹ کے ساتھ پرولمز بھی آ رہی ہیں تو آج ہم لوگ اسی اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کریں گے تو گائز میں ہوں شاہروخ اور آپ دیکھ رہے ہیں The Tech Star تو چلی آج جانتے ہیں ایم آئی فیٹ اپلیکیشن کے اپ ڈیٹ کے بارے میں دوستو اس اپ ڈیٹ کے بارے میں جو سب سے پہلے مجھے چیز لگی وہ یہ ہے کہ بلوتھوٹ سے اگر آپ کنیکٹ کرتے ہیں اپنے ایم آئی بینڈ کو تو یہ کافی زیادہ فاسٹ ہوتی اور آپ اینیمیشنز دیکھیں گے وہ کافی زیادہ صدھر گئے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں دیکھنے میں تو اس اپ ڈیٹ کے لیے کہنا چاہوں گا تھم سب یہ اینیمیشنز کو اور بھی اچھے بنائے گئے ہیں کلرز کو اور بھی اچھے چینٹ کیے گئے ہیں اور دوستو سنسنگ بھی کافی زیادہ فاسٹ ہو گیا ہے اگر آپ ایم آئی بینڈ سے ایم آئی فیٹ میں ڈیٹا کو سنس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو سنسنگ ہے وہ کافی زیادہ فاسٹ سنسنگ ہوتی ہے پہلے سے بھی زیادہ سپیڈ ہو گیا ہے یہی نہیں دوستو ایم آئی فیٹ میں اب آپ کے جو اسٹیپ شو کریں گے وہ اور بھی زیادہ ڈیٹیلڈ مینر میں شو کریں گے آپ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو ڈیٹا کو ایکسس کر پائیں گے اور نیچے آپ کو last 30 days کی اسٹیپس بھی بتائے گی تو یہ کافی اچھا لگتا ہے دوستو دیکھنے میں اس طرح سے ہم اپنے ڈیٹا کو اور بھی اچھے سے ایکسس کر پائیں گے اور یہاں پہ ہم دیکھ پائیں گے کہ یہ ہمارا جو سکور ہے وہ کیسا ہے یہ سب کچھ چیزیں ہیں جو کی امپروو ہوئی ہیں یہ ایم آئی فیٹ کے اپلیکیشن میں دوستو اب اگر آپ ایکٹیویٹیز پیج کو دیکھیں گے تو آپ کو بالکل یہ الگ دیکھنے کو لگے گا یہاں پہ آپ کو چار طرح کے الگ الگ ایکٹیویٹیز مل لاتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کو آؤٹڈور رننگ کرنا ہے یا پھر ٹریڈ مل پہ دونڈنا ہے یا پھر آؤٹڈور سائکلنگ کرنا ہے یا پھر دوستو ووکنگ کرنا ہے اور دوستو یہ چاروں کے چاروں اب ایک ہی پیج میں کمبائن ہو گئے ہیں پہلے ان چاروں کے لیے الگ الگ ٹیپس تھے اب دوستو ایک ہی پیج میں چاروں کمبائن ہو گئے آپ آسانی سے دوستو ان کو ایکسس کر سکتے اور یہاں سے سٹارٹ پہ ٹیپ کر کے آپ رننگ کر سکتے ہیں سائکلنگ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے ڈیٹا کو جو ہے ٹریک کرتی رہے گی ٹائگنگ کو اور بھی زیادہ سودھارا گیا ہے اب آپ کی یہ پوری کے پوری وائٹ کلر کی پیج مل لاتی ہے پہلے یہ اللو کلر کی پیج ملتی تھی اگر مان لیجے آپ کو بیہیوئر ٹائگنگ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ سٹارٹ پہ ٹائپ کریں گے جیسے کہ جمپ روپ تو اگر آپ رسی کود رہے تو سٹارٹ پہ ٹائپ کریں گے اور اس کے بعد رسیہ کودنا شروع کر دیں گے اس کے بعد دوستو یہ کچھ دیر کے بعد آپ کو جب آپ رسیہ کودنا بند کر دیں تو آپ کی ایک بیہیوئر بن جائے گی اور یہ آپ کا ٹائگ ہو جائے گا کہ آپ نے جو اتنے دیر تک رسیہ کودا ہے تو آپ کو پریس این ہول کیا رہنا پوس پہ اور پھر ان پہ ٹائپ کرنا ہے پھر اوکے کرنا ہے اور اس کے بعد دوستو جو آپ کی بیہیوئر ہے وہ ٹائگ ہو جائے گی کہ آپ نے اتنے سے اتنے بجت جو ہے جمپ روپ کیا ہے تو اس طرح سے آپ کے ایمائی فیٹ میں پورا کا پورا ڈیٹا جاتے رہے گا یہ آپ نے کب کیا کام کیا ہے یہ بھی کافی اچھی اپشنز ہیں لیکن دوستو اس اپڈیٹ میں اگر سب سے اچھا چیز ہوا ہے تو وہ ہوا ہے ایمائی بینڈ ٹو کے ساتھ اگر آپ اپنے ایمائی فیٹ اپلیکیشن کو اپڈیٹ کر لیں گے اس کے بعد ایمائی بینڈ ٹو کو کنیکٹ کریں گے بلوتوٹ سے تو آپ کی جو فرمویر ہے وہ اپڈیٹ ہونے لگے گی اور فرمویر اپ ڈیٹ ہونے کے بعد دوستو آپ کا جو ایمائی بینڈ ہے وہ پہلے سے بھی اور بھی زیادہ بہتر ہو جائے گا ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں دوستو کیونکہ جو ایمائی بینڈ ٹو ہے اگر آپ پہلے استعمال کرتے تھے اور مان لیجیہ ہرٹریٹ سنسر کو چیک کرتے تھے یا پھر دوستو آپ لیفٹ ریسٹ کرتے تھے تو اس میں کافی زیادہ آپ کو محنت کرنا پڑتا تھا دوستو لیفٹ ریسٹ ٹو بھی انفو زلدی کام نہیں کرتا تھا آپ کو اٹھانا پڑتا تھا یا پھر دوستو روٹیٹ ریسٹ کرنے پر دوستو ہماری جو چینجز ہوتی ہے مینو وہ چینج زلدی نہیں ہوتی اب دوستو آسانی سے آپ اپنے روٹیٹ کریں گے ریسٹ کو تو آپ کی مینو جو ہے چینج ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں آسانی سے جو میری مینوز ہے وہ چینج ہو رہی ہے جبکہ میں دھیرے دھیرے اپنے ریسٹ کو گھوما رہا ہوں تو پہلے اسے تیج گھومانا پڑتا تھا اب دوستو آرام سے بھی کریں گے یہ جو ہے مینوز چینج ہو جائیں گی یہی نہیں دوستو ہرٹیٹ سنسر بھی کافی زیادہ امپروو ہویا ہے اب آپ کو پہلے سے بھی زیادہ فاسٹ ہرٹیٹ جو ہے اس میں سنس کر لیتا ہے اگر میں کس یور بینڈ سے کمپیر کروں دوستو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے فاسٹ اگر ہرٹیٹ کوئی کلکولیٹ کرتا ہے تو وہ شاومی کا ایمائی بینڈ ٹو ہی کرتا ہے اس اپ ڈیٹ کے بعد دوستو ہرٹیٹ کو تو کافی زیادہ امپروو کر ہی دیا گیا ہے اور کافی زیادہ یو آئی اس کا سمودھ بھی ہو گیا ہے اگر میں بینڈ کو چلاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کافی سمودھلی چلتی ہے اور میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جنہیں بھی پرولم تھی کہ دارک اسکین میں ہرٹیٹ سنسر سنس نہیں کر رہا ہے تو اس اپ ڈیٹ کے بعد پلیز آپ لوگ چیک کر لیجئے کہ کیا آپ کے اسکین میں اب ہرٹیٹ سنسر اچھے سے کام کر رہا ہے کیونکہ مجھے ایسا فیل ہوا ہے دوستو کہ ہرٹیٹ سنسنگ کو کافی اچھا ایکوریٹلی بنا دیا گیا ہے پہلے سے بھی زیادہ فاسٹ اور پہلے سے بھی زیادہ ریلائبل کر دیا گیا ہے تو آپ لوگ جنہیں بھی دارک اسکین پر چیک کرنا ہے پلیز چیک کر لیجئے جن کا بھی کام نہیں کر رہا تھا ہرٹیٹ سنسر وہ یہ اپ ڈیٹ کر کے چیک کر لیجئے کہ کیا آپ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے لیکن دوستو اس اپ ڈیٹ میں ایک پرولم بھی ہے اور وہ پرولم کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نوٹفیکیشن بار میں تو ایمائی فیٹ میں دوستو بار بار یہ چائنیز میں کچھ نوٹفیکیشن آتا ہے اور یہ نوٹفیکیشن دوستو کافی زیادہ نوائنگ ہے ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ آگر یہ نوٹفیکیشن ہے کیا اگر یہ گلوبل لینگویج کا دوستو ایمائی فیٹ اپلیکیشن ہے تو یہ چائنیز لینگویج میں کوئی بھی چیزیں نہیں آنی چاہیے اگر آپ اسے کھولیں گے تو کچھ چائنیز میں ٹیکس دیکھیں گے شاید یہ کوئی گیم ہے لیکن دوستو پھر بھی چائنیز میں آنے پر یہ کافی زیادہ پرولم کریٹ کر سکتا ہے اب دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ پلے ہیسٹور پر اگر آپ دیکھیں گے تو اسی چائنیز کے بارے میں کافی لوگوں نے شکایت بھی کی ہے حالانکہ دوستو اس چائنیز کو چھوڑ کے مجھے ایمائی فیٹ کے اپلیکیشن 3.1.5 میں کوئی بھی زیادہ پرولم نہیں لگی اور یہ اپ ڈیٹ مجھے کافی بہترین لگی دوستو میں ہوں شاہ روخ اور آج کا ہمارے ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اگر آپ کو دیکھنا ہے ایمائی فیٹ سے ضرور ہوئے کچھ ٹپس این ٹریکس ایمائی بینڈ سے ضرور ہوئے کچھ ٹپس این ٹریکس تو ہمارے سن کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ویڈیوز پر لائکس این کمنٹ کیجئے اور لنکس مل دائگے آپ کو ڈسکرپشن میں تھینکیو